دن کے دائی، جے دن کے سپاہی، جے امن کے زم، جے امن کے راہی اللہ، اللہ، اللہ اللہم لکا الحمد کما انت اہلو، فصلی علی محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو، فإنکا انت اہل التقوى و اہل المغفرہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا وقودوہ الناس والحجارہ صدق اللہ الرحیم محترم دینی بہنو اور بھائیو ہر عمل کے آخیر میں استغفار کی کیفیت بھی ہو اور شکر کی کیفیت بھی ہو جیسے نماز ہم پڑھتی ہیں تو درود عبراہیم کے بعد قائدہ آخیر میں دعا معصورہ پڑھتے ہیں اللہ ہمینی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ یہ پوری دعا پڑھتی ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ظلم ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ظلم کیا ظلمن کثیرہ فقفل لی تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تو رحم کرنے والا تو مجھ پر رحم فرما مجھے معاف کر دے تو یہ استغفار اس بات پر رہے کہ جیسی نماز مجھے پڑھنا چاہیے تھی وہ ایسی نماز میں نہیں پڑھ سکا وہ ایسی نماز میں نہیں پڑھ سکی اس لئے اللہ تو مجھے معاف کر دے ایسی ایک گش میں جاتے ہیں جماعت میں تو واپسی میں استغفار پڑھتے ہوئے آتے ہیں حالانکہ دعوت کا کام کیا نبیوں علی محنت کی لیکن استغفار اس بات پر ہے کہ جیسا گش کرنے کا حق تھا جس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بات تھی تو اس میں کمی رہ گئے اس لئے اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے تو ایسی اپنا وقت بھی ما شاء اللہ گزرا لیکن جیسا گزارنا تھا عامال میں ایک دوسروں کا اکرام کرتے ہوئے اور جو بھی ہدایات دی گئی تھی نکلتے وقت اس کے مطابق جیسی محنت کرنا تھا اس میں ہم سے کمی اور کوتائی ہوئی اس لئے اس بات پر توبہ استغفار ہے اور جو ہو گیا اس پر اللہ کا شکر عدا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم اس لائق نہیں تھے کہ نبیوں والے کام کے لئے صحابہ والے کام کے لئے اور پھر اتنے لمبے وقت کے لئے اور پھر گھروں کو چھوڑ کر ہم یہاں نکلتے یہ تو تیرا ہی فضل رہا تیرا ہی کرم رہا کہ تُو نے ہمیں دور کے لئے بھی دیر کے لئے بھی اور اپنے کام کے لئے قبول فرمایا آواز پہنچ جیے برابر ٹھیک ہے نا دیکھو ایسا ہے چار شکلیں نین کو دعوت دیتی ہیں آنکھ بند کر کے سننے سے نیند آ جاتی ہے اور سر جھکا کر سننے سے بھی نیند آ جاتی ہے اور ٹیک لگا کر بیٹھنے سے بھی نیند آ جاتی ہے اور گھٹنوں کو پکڑ کر سننے سے بھی نیند آ جاتی ہے گھٹنے کھڑے کر پکڑتے ہیں دونوں ہاتھ سے تو یہ چار شکلیں نیند کو دعوت دیتی ہیں اس لئے آنکھیں کھول کر اور گھٹنے چھوڑ کر سنیں کیسے آنکھیں کھول کر اور گھٹنے چھوڑ کر اور سر نہ چھکائے اور ٹیک نہ لگائے تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی کیونکہ مالکوں والے جب تک چائے نہیں پیتے پوری آنکھ نہیں کھلتی آدھی بند رہتی آدھی کھلی رہتی اب اورنگا بادلوں کا کیا ہے پتہ نہیں لیکن ہمارے ہاں ایسا مسئلہ ہے اس لئے آنکھیں کھول کر سننا ہیں اور جو سننے کی شرطیں ہیں دین سارا کا سارا عدب ہے وہ بھی چند سیدھیں ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے سننا ہمارے سننے کو کامل بنائے گا ورنہ ہمارا سننا ناقش رہے گا ایک تو یہ ہے کہ مل کر بیٹھنا خیر ابھی تو چند مستورات ہیں پھر بھی مل کر بیٹھیں سنت کی نیت سے دوسرے توجہ سے سننا کرنے والا بات کوئی بھی ہو لیکن دھیان کے ساتھ سنیں مل کر بیٹھنا ایک دھیان سے سننا تین ہاں بول رہے تو کان سے دھیان گیا تمہارا دو ہوا نا دھیان کے ساتھ سننا دو مجھے عمل کرنا ہے اس نیت سے سننا چار تین ہوا اب دھیان سے سن رہے ہیں اور چوتھے ہم خاتم الانبیاء سید القونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے لہٰذا ہمارے ذمہیں یہ بھی ہے کہ ہم ان باتوں کو عمل کرتے ہوئے دوستوں تک کے پہنچائیں کیا کریں دوستوں تک کے پہنچائیں تو یہ چار شرطیں اس میں بھی ہیں سننے کے تباز سے پہلی کیا ہے دور دور بیٹھنا قریب قریب بیٹھنا قریب قریب بیٹھنا ایک دھیان توجہ سے سننا دو اور کس کو عمل کرنا ہے ہم کو ہم کو نہیں مجھے عمل کرنا دھیان سے نہیں سن رہے ہیں مجھے عمل کرنا اور ان باتوں کو اپنے تک ہی رکھنا ہے دوستوں کو پہنچانا بھی ہے نا ہاں تو پھر ایسا بولو نا اب سننا ہمارا انشاءاللہ پرفیکٹ ہوگا شکل بھی میں نے بتا دی کیسے سننا ہے اور عدب بھی جو ہے وہ آگیا اب سنیے عرض یہ کر رہا تھا ہم ہے کہ ہر عمل کے آخر پر توبہ بھی ہو اور شکر بھی ہو اللہ پاک کو بندوں کی تین چیزیں پسند ہیں ایک ندامت توبہ اپنی کمی کو تائی پر گناہوں پر سستی پر ندامت اللہ کو پسند کرنا اور دوسرے اللہ کی راہ میں طاقت کیا خرش کرنا جان سے ہو جا محل سے اور تیسرے فاقہ پر صبر تنگی پر تکلیف پر پاکے پر صبر کرنا یہ اللہ پاک کو پسند کرنا اس لیے استغفار کرنا ہے اور شکر بھی آدھا کرنا ہے شکر پر نحمد بڑھتی ہے تو آئندہ بھی اللہ قبول کر گیا کیونکہ اب عشرہ لگ گیا تو چلے کا دروازہ کھل گیا کیونکہ تین مرتبہ تین دن لگنے کے بعد عشرے کا دروازہ کھل جاتا ہے جن کا تین مرتبہ تین دن لگ جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ عشرے میں نکلیں اپنے محرم کے ساتھ البتہ عشرے میں کچھ شرطیں پڑھ جاتی ہے کہ جو خاتون جا رہے جو اس کا تین دفعے تین دن لگا ہوا ہو اور جو ساتھ میں محرم ہے وہ شادی شدہ ہو کیونکہ سہروزہ میں غیر شادی شدہ محرم تو چل جائے گا لیکن عشرے میں جو محرم نکلیں گے وہ شادی شدہ ہو اور محرم کا چھلہ لگا ہوا ہو مردوں میں یہ دو چیزیں پھر وہ جا سکتی ہے اب چھلے میں آپ جاؤ گی تو اس میں ایک شرط کا اضافہ ہو جائے گا مردوں کے لئے عورتوں کے لئے بھی یہ ہے کہ عشرہ لگا ہوا ہو شادی شدہ ہو تو چلے میں جائیں گی اور مردوں کا بھی یہی ہے کہ شادی شدہ ہو لیکن چار ماہ لگا ہوا جب چلے میں جائیں گے بحیشت محرم کو اب اب اس میں جن کا اگر چار ماہ نہیں لگا ہے محرم کا بحیشت لگا ہی ہوگا تو ان کو لگانا پڑے گا تب ہی وہ اپنی خاتون کو اہلیہ کو یا والدہ کو جن کو بھی لے جانا چاہتے ہیں چلے میں جا سکیں گے تو اگلا سبق یہی ہے آپ لوگوں کا کہ عشرے کے بعد جتنی جلد ہو سکے سال کا بھی انتظار نہ کرے ایک سال کے بعد بلکہ دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد چلے کے لئے اگر قابو میں آ جاتے تو لگا دیں اس لئے کہ مستورات کے مسائل ہوتے ہیں بہت سارے تو ابھی کوئی عذر نہ ہو تو دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد چلے لگا لیں اور جن کا چلے لگ جائے تو ان کو کہتے ہیں کہ دو مہینے بہرون لگا لیں پہلی مرتبہ یہ چیزیں لگانے میں زیادہ کوئی اداد نہیں ہے ٹائم کی باقی جو شرائط ہے اپنی جگہ جیسے سیرودہ تین مرتبہ لگ گیا تو عشرہ لگ گیا اب عشرے کے بعد جتنی جلد ہو سکے چلے لگا دیں اس میں کوئی مدت کی قائد نہیں کہ دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد جتنی جلد ہو سکے پھر جب چلے لگ جائے تو اس میں بھی بہت تاخیر کے ضرورت نہیں چار شے مہینے میں بیرون کی تیاری کر لو یا زیادہ زیادہ سال بھر کے اندر تاکہ جلدی سے بیرون کا بھی وقت لگ جائے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر تیسرے مہینے تین دن جائیں سال میں عشرہ جائیں اور تین سال میں چلے جائیں لیکن یہ ایسا ہے آخری درجہ کی بات اگر تقاضہ ہے تو دوسرے مہینے بھی سہرودہ جا سکتے مشورے والے اگر کہیں تقاضہ ہے تو چھے مہینے پر بھی عشرہ جا سکتے ضروری نہیں کہ سال کا انتظار کریں تقاضہ آگیا جماعت بن گئی ہے اس میں سب عشرہ والا جوڑا ہے اور چلے کی جماعت بننا ہے کوئی چلے والا جوڑا نہیں ہے تو اگر آپ حضرات میں سے کسی کا چلہ لگا ہے تو وہ اس میں جڑ جائے اور تین سال کا انتظار نہ کرے دوسرے سال چلا جائے آسانی ہے مشورے والے کہیں تب اب وہ آپ سے پہ کیا کرنا ہے دیکھو نکلتے وقت نیت کر کے نکلے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے دین سیکھنے کے لیے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے دعوت کی محنت سیکھنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے عمر کی وجہ سے اور جہاں جائیں گے وہاں والوں کو بھی دین سکھائیں گے ان کو بھی نکالیں گے کہ تم لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلو یہ سارے جذبے لے کر آپ نکلے تھے اس کو نیت کہتے ہیں تو نیت میں بڑی عرصت ہے یہ ساری نیتیں کر کے نکلنا چاہیے سب سے پہلے نیت کیا ہو ذرا ہاؤں کرتے رہا دھکے والی گاڑی ہے سو جائیں گے پہلے نیت کیا ہونی چاہیے اللہ کو راضی کرنے دوسرے اللہ کے عمر کی وجہ سے نکلے اللہ حکم ہے بھرائیوں کا حکم کرو بھرائیوں سے منہ کرو اللہ کے راہ میں نکلے تیسرے ایمان سیکھنے کے لیے نکلے چوتھے اپنی اصلاح کے لیے نکلے پانچوے دین سیکھنے کے لیے نکلے چھٹے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے ساتھوے دعوت کی محنت سیکھنے کے لیے چھے صفات کا مذاکرہ کس طرح کرنا تشکیل کس طرح کرنا اسی طرح سے تعلیم کس طرح کرنا دعوت کی محنت بھی سیکھنا اور جہاں جائیں گے وہاں والوں کو تیار کریں گے یہ ساری نیت سے نکلے تھے اب وہ آپسی میں بھی نیت ہے ہر عمل سے پہلے نیت ہے کوئی بھی کام کرو وضو کرو اس میں بھی نیت ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے تقرب اللہ کے لیے نماز کو جائد اور مباہ کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں زکاة دیتے وقت صاحب نصاب کی نیت ہو کہ میں یہ زکاة ادا کر رہا ہوں اس نیت سے وہ رقم ادا کرے حج میں نیت ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں حج بدل کر رہے ہیں تمتو کا احرام باندھ رہے ہیں کہ قرآن کا کہ افراد کا روزے کی نیت ہے وہ بے سو میں غدین نوائتی من شہر رمضان کہتے ہیں جس عمل کی نیت نہیں اس کا کوئی عمل نہیں جس کی کوئی نیت نہیں اس کا کوئی عمل نہیں اور جس کا احتساب نہیں اس کا کوئی عجر نہیں یعنی اس پہ اللہ کا کیا وعدہ ہے وہ اس کا یقید ہونا چاہیے جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں کہ اس پہ کیا وعدہ ہے ابھی مجلس ختم پر فرشتہ اعلان کرے گا اے مجلس والوں تم لوگ بخش دئیے گئے ایک بشارت پہ یہ کہے گا دوسری خوشخبری یہ سنائے گا کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا یہ سامنے ہونا چاہیے تو پھر نین نہیں آئے گی بشارت سے سنیں گے بور نہیں ہوں گے اگر یہ سامنے ہوگا کہ ایسی مجلس والوں کو اللہ قیامت کے دن موٹیوں کے ممبروں پر بٹھائیں گے مشکو کے ٹیلوں کے تفریح کریں گے تو بتاؤ کتنا جی لگے گا ایسی مجلس میں بٹھنے میں اس کو احتساب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عمل پر جو اللہ کا وعدہ ہے جب عمل کو کر رہے ہوں تو اس وعدے کا دھیان آ جائے وہ وعدہ اپنے سامنے ہو مسواق کر رہے ہو تو ستر فائدے میں سے جتنا یاد ہو ذہن میں آ جائے اس کی فضیلت ہمارے پیشے نظر ہو اس کو احتساب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو وافسی پر بھی نیت ہے ہر چیز میں نیت ہے پہلی حدیث بخاری شریف کی نیت کی اِنَّمَا الْعَمَالُ بِنْ نِيَاد عَمَالُ قَدَرُ وَمَدَرُ نیت کریں امامِ عظم ابو حنیفر ہے مطلعہ بڑے امام ہیں چار امام اسے ایک ہیں انہوں نے مختلف وقت میں اپنے بیٹے کو نصیت کی چنانچہ ایک کتابچہ ہے چھوٹا سا اس کا نام ہے امامِ عظم ابو حنیفر امدلہ کی نصیتیں تو اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے ہیں ان کے بیٹے کا نام حماد تھا اپنے استاد کے نام پر بیٹے کا نام رکھا تھا ان کے استاد کا نام بھی حماد تھا بڑا حاس ہے حماد تو بیٹے کا نام بھی حماد رکھتے ہیں تو پانچ نصیتیں کی تھی ان کے کتنی؟ پانچ اس میں سے ایک یہی ہے پہلی کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت جسے بھی آپ نیت کر کے جاؤ کہ چنگلے کی تو اللہ تعالیٰ آئے اس کی ترتب آسان کر دے گا جب نیت نہیں ہوگی دل کے ارادے کو اللہ دیکھتے ہیں ارادہ نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے بھی توفیق نہیں ملتے ہیں تو نیت کو بہت دخل ہے قہد کے زمانے میں بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک آدمی کہیں سے گزر رہا تھا ایک ٹیلے پر نظر پڑی سہرہ کے اندر تو کہا کاش کہ یہ ٹیلہ آناش کا ڈھیر ہوتا تو میں اس کو اے اللہ تیرے مندوں میں تقسیم کر دیتا لوگ پریشان ہیں بھوک سے قہد سے تو کان میں اس کے آواز پہنچائی گئے کسی آواز جنہے والے نے آواز جی میرے بندے تم نے نیت کی ہم نے تیرے نامہ اعمال میں اس ٹیلے کے بقدر آناش تقسیم کرنے کا ثواب دے دیا نیت المومن خیر من عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے تو اب وہ افسی پر بھی نیت کر کے جاؤ کیا نیت کرنا ہے سن رہے کی سو گئے سو گئے نا تم بیان کرتا رہا ہم اپنی نین پوری کر دی پیشت نینا تم کو کیا معلوم سو رہتی جاغرہ نہیں بوڑ رہی جاگتے وی سنو جو جاغرہ ہے وہ پاوت ہے جو سوات ہے وہ سوتے وی سننے کے تو کہاں گئے کہیں نہیں کیال آئے اس لیے کہ نین جو ہے نا تبلیغ میں جب نکلتا آت میں تو بہت نین آتی ہے گھر پہ تو دو ہی مرتبہ سوتے ہیں یہاں چھ مرتبہ سوتے ہیں کتنی مرتبہ ہاں بولو نا سوتے چھ مرتبہ میں باتا رہا ہی تم کو چھ مرتبہ کیسے سوتے ہیں ایک تو لیلولا ہے رات میں سوے ابھی اور ایک کلولا ہے کمپل سری جماعت میں تو بولے وہ کلولا سنت ہے بولے میٹی میٹی سنت یاد ہے اپنے لوگے دو پیر میں کھا کے سونا سنت اور اتتا لنبا سوتے کہ ایک گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھتے یا نا تو کلولا اور لیلولا دو مرتبہ تو ہو گیا اور کلولا فجر پڑھ کے بھی سو جاتے ہیں بولے ابھی اب ہم نمازہ ہوئے لوگ پڑھ لی مرد آئیں گے جب تک سونا بولے لیٹ جاتے ہیں فیلولا فجر پڑھ کے سونا اور کلولا تعلیم میں بھی سوتے اور کلولا بھی بیان میں بھی سونے لگ گئے اور اثر بعد بھی لیٹ جاتے ہیں بولے دن بھتھک تعلیم میں تھک اگر کمر دو پڑھ رہی تو میں ذرا سلیٹ جاتا تو اس میں بھی خراتے بھڑنے لگ جاتے ہیں سو جاتے ہیں اچھے دکھے ہوئے نا لیلولا تعلولا فعلولا تعلولا بعلولا عیلولا اسے مرتبہ سو جاتے ہیں لوگ نین کی گولی کھا رہے ہیں نین نہیں آرہی اور یہاں نین آرہی تو بات یہ چل رہی تھی واپسی پر بھی نیت ہے کیا نیت ہے ایک نیت تو یہ ہے کیا اللہ ہم گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو یہاں بہت ڈرتے ہوئے لوٹے کہ یہاں تو ماحول تھا چار دیواری میں رہتے تھے ساری بہنیں ساتھ میں تھیں مرد مسجد میں ساتھ میں رہتے تھے اور ان پر ایک امیر تھا امیر تو امیر کا بھی ایک وہ رہتا ہے دب دبا کہ امیر صاحب دیکھیں گے پوچھیں گے تو آمال میں لگے رہتے ساتھی اور مستورات بھی پرچی مشورے سے آتی ہے تو پابند رہتی ہیں جو مشورہ مسجد سے آتا ہے آپ کی پاس امیر صاحب آپ اس کے رائے ستاہ کر کے بھیجتے ہیں تو اس کی پابندی کرتے ہیں آپ بھی یہ بھی پابندی کرتے ہیں تو یہاں ایک نگرہ ہے گوی اپنے اوپر ایک نگرہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی آدمی عمل پر ہاں باقی رہتا ہے پھر ایک ماحول بھی ہے آپ چار دیواری میں رہے ہیں اور اس میں باقاعدہ آمال میں مشغول رہے ہیں مرد ازارت مسجد کی چار دیواری میں رہتا ہے یہ چار دیواری کا بھی اثر پڑتا ہے مسجد کا ماحول ہے مکان کا ماحول ہے آمال کا ماحول ہے تو یہاں دین پر چلنا آسان ہے اب ڈرنا ہے کہ اللہ ہم جا رہے ہیں کوئی نگرہ بھی نہیں ہوگا امیر صاحب اپنے گھر ہم اپنے گھر کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی بولنے والا نہیں ہم آزاد رہیں گے اور ماحول بھی یہاں ہے وہاں وہ ماحول نہیں رہے گا اپنے گھروں کا اور اس کا اور یہاں ایک ہی مشغولی ہے وہاں گھر کی بھی مشغولی رہے گی اب ہم ان آمال کو کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے اس نے بہت ڈرتے ہوئے مانگتے ہوئے جانا ہے کیونکہ دعوت کی محنت کی ذمہ داری کا تعلق عشرے تک نہیں ہے چلے تک نہیں ہے سہروزہ تک نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری کا تعلق تو بالغ ہونے سے لے کے موت تک ہے نا جسے نماز جو بھی حکامات اللہ نے دیئے ہیں تو وہ بالغ ہونے سے لے کے موت تک کے ہیں بھئی نماز کا حکم کیا ہے بالغ ہونے سے لے کے موت تک لیکن اس سے پہلے سے ہی پابند بنایا جاتا ہے تاکہ بالغ ہونے تک نماز کے پابند ہو جائے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب بولنے لگ جائے تو اسے کلمہ یاد کراؤ ہے نا سات سال کے ہو جائے تو نماز کے لیے کہو حالیٰ کہ ابھی فرض نہیں ہوئی لیکن نماز پڑھواؤ ابھی سے تاکہ وہ بالغ ہونے تک پابند ہو جائے آٹھ سال کے ہو جائے تو بس طرح الگ بشاؤ دور بشاؤ بھائی بہنوں کا بس طرح الگ بشاؤ آٹھ سال کے ہو جائے اور دس سال کے ہو جائے اب نماز نہ پڑھیں تو سزا بھی دو حالیٰ کہ ابھی بھی فرض نہیں ہوئی یہ نماز بالغ ہونے تو فرض ہوگی بارہ تیرہ سال کی عمر میں یا چودہ پندرہ سال کی عمر میں تو بہرحال یہ کہ یعنی ہمیں جو ہے ایک نیت یہ بنا کر جانا ہے کہ یہ کام جو ہم یہاں کر رہے تھے اب اپنے مقام پر بھی کرنا ہے اس لیے کہ اس کا دائرہ عشرے تک چلے تک سہرودہ تک محدود نہیں ہے اللہ کے احکامات کا دائرہ زمان اور مکان تک محدود نہیں ہے زمان سے مراد زمانہ اور مکان سے مراد جگہ جیسے رمضان کا مہینہ وہ زمانہ ہے ایک مہینے کا ایک زمانہ ہے تو رمضان تک کے اللہ کے احکامات ہیں ایسا نہیں ہیں اور یارہ مہینہ آزاد ہیں یہ مسجد میں ہم پابند ہیں اور باہر بولو مسجد میں ہم پابند ہیں اور باہر کیا ہیں بولے دیکھ مسجد میں ہیں جھوٹ مجھ بولنا اس کا کیا مطلب مسجد کے باہر جھوٹ بول سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں ہم پابند ہیں مسجد کے باہر آزاد ہیں جماعت میں ہم آیا تو تذبیر کے پابند ہیں چارچ پڑھ رہا ہے یہاں تو رابیہ بسریہ شاوانہ محمونہ بنی ہوئی ہے مسلحات میں ہے تذبیحات میں ہے اور وہاں گئے تو سب بھول گئے ایسا نہیں ہے اس لیے وافسی پر یہ نیت ہو کہ ہم ابھی خروج میں تھے اب مقام پہ جائیں گے تو مقام پہ مقامی عامال کریں گے محنت کا دو روخ ہے نا جماعت کا دعوت کی محنت ایک نکل کر محنت کرنا ہے سیروزہ شراج اللہ دو مہینہ ہے نا اور ایک مقام پر محنت ہے تو ابھی تک آپ نکل کے در دن لگا کے باہر کی محنت کر رہی تھی اب گھروں کو لوٹ رہی ہیں تو اب گھروں پہ جاکہ مقامی عامال ہے جس کو گھر کے عامال کہتے ہیں گھروں کے عامال اب وہ نیت لے کے جانے ہے اب وہ آپس لوٹ رہی ہیں تو ایک نیت یہ ہے کہ ہم مقامی عامال کریں گے اس لیے آپ واپس جا رہے ہیں ابھی بتائیں گے اس کی تفسیر دوسری نیت یہ ہو کہ ہم جا رہے ہیں آپ اپس دوبارہ نکلنے کی تیاری کے لیے نظام الدین کے اندر آٹھ امور ہوتے ہیں جو مستورات سے متعلق ہوتے ہیں آپ لوگ وہاں نہیں ہوتی لیکن آپ لوگوں کا تذکرہ وہاں ہوتا ہے انہیں امور پوچھے جاتے ہیں پہلا ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے اورنگباد زلے میں ناسک زلے میں یا صوبہ مہراش میں کتنی مستورات ہیں جن کا چلہ لگا ہوا ہے اشرا لگا ہوا ہے سیروزہ لگا ہوا ہے یہ تیدات پوچھے جاتی ہے زلے وائز لوگ جمع کرتے ہیں پھر ٹوٹل کرتے ہیں تو پورے صوبے کی کاروزاری مثال کے طور پر اورنگباد زلے میں اگر چلے والی مستورات پانچ سو ہیں اور ناسک زلے میں دو سو ہیں دھولیے میں تین سو ہیں ایسے سب ٹوٹل کرنے کے بعد وہ آ جاتا ہے کہ ایک ہزار عورتیں ہیں پورے مہراش میں یا دو ہزار عورتیں ہیں تو اس طریقے سے یعنی ایک تو یہ ہے پوچھا جاتا ہے کہ چلے والی کتنی ہے عشرے والی کتنی ہے کہ اس کے پوچھنے کے بعد یہ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ یہ وقت تو لگا چکی ہے ماشاءاللہ چلہ عشرہ سہروزہ لیکن ترتیب سے وقت لگانے والی کتنی ہے ہزار کا چلہ لگا ہے لیکن ترتیب سے سہروزہ چند ہی بہنوں کا لگتا ہے سو دو سو کی یا سو اٹھا لگا ہے تو دس بیس کا ترتیب سے لگانے کا مطلب یہ ہے ہر تیسرے مہینے تین دن ہر سال عشرہ ہر تین سال پر چلہ اور اگر تقاضہ ہو تو اس سے پہلے بھی جیسے ابھی انہیں عشر کیا لگا سکتے تو اس پر کتنی پوری اتر رہی ہیں تو سو میں سے دس رہتی ہے ترتیب سے چلنے والی جیسے مردوں میں بھی یہ چار ماہ کتنے لوگوں کا لگا ہے خبر مسجد میں تو یہ بتائیں کہ سو کا لگا ہے چلہ بولے دو سو کا لگا ہے اور مشوری میں کتنے رہتے بولے تیس آدمی تین سو کا وقت لگا ہے ہے نا اور دو سو ستر غائب ہیں ایسی مستورات کا بھی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے جن کا وقت لگا ہے ترتیب پر آئے دوسرا سبق یہ ہے تو پہلا سوال تیداد کا ہوتا ہے دوسرا سوال ترتیب سے وقت لگانے والی کتنی تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا سال میں دو مرتبہ جوڑ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ جن کا چلہ لگ چکا ہے اور عشرہ لگ چکا ہے اور تین مرتبہ تین نیم لگائے ایسی مستورات کو ان کے محرم کے ساتھ سال میں دو مرتبہ جوڑنا چاہیے جس کو ششمائی جوڑ بھی کہتے ہیں تو یہ ہو رہا ہے کی نہیں آپ کے علاقے چوتھے یہ پوچھتے ہیں آپ کے ہاں آشرے والی چلے والی بہنیں دس ہیں تو بیرون کی جماعت کتنی بنی کیونکہ یہ دس ہے تو دو جماعت بن سکتی ہے بیرون کی پانچ پانچ جوڑوں کی یا چار چار کی چوتھا سوال ہی ہوتا ہے چلہ لگنے کے بعد بیرون کیوں نہیں لگا بیرون لگنا کہ یہ تشکیل نہیں ہوئی لگتا یا محنت نہیں ہوئی آگے بڑھانے کی پانچوہ سوال یہ ہوتا ہے کہ محلے میں کتنی جگہ مستورات کی ہفتہ واری اجتماعی تعلیم ہوتی ہے چھتا سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنے گھروں میں پانچ آمال کے ساتھ تعلیم ہو رہے گی اسی طرح کتنی سہرودہ جماعتیں آپ کیاں سے نکلتی ہیں یا کتنی نکلی یہ ساتوہ سوال ہوتا ہے کہ یہ تین مہینے کے دوران آپ کے ہاں سے چلے کی یا اشرے کی سہرودہ کی کتنی جماعتیں مستورات کے ساتھ روانہ ہوئی یہ ساری باتیں پوچھی جاتی ہیں تو بہرحال یہ کہ یہ باتیں جو پوچھی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس کو عمل میں لانا ہے اس لیے پوچھا جاتا ہے کارگزاری کے امور اس لیے بنایا جاتے ہیں یا وہ امور کو اس لیے ہائلائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ امور پر محنت کر کے اس کو وجود میں لانا ہے کیا کو لانا ہے اس میں وجود میں لانا ہے اس لیے ایک نیت یہ کر کے جاؤ کہ ہم دوبارہ نکلنے کی تیاری کے لیے واپس جا رہی ہیں جیسے چلتے چلتے انسان تھک جاتا ہے پیدل جماعتیں چلتی ہے نا تو کبھی کبھی تھک جاتی تو راستے میں کوئی نادی نالا آ جاتا ہے تو وہاں ٹھائر کے موہات دھولیتے ہیں اور اپنے پاس گڑ چنا ہوتا ہے کچھ سامان ہوتا ہے بھٹا وغیرہ چوڑا وغیرہ وہ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یا کوئی ہوتل دیکھ کے وہاں چائے پانی کر لیتے ہیں اور پھر چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر روکتے ہیں نا چائے پانی کے لیے تو اس کو کہتے ہیں سستانے کے لیے آپ لوگ کی کیا بولتے ہیں ہمارے بولتے ہیں تھک گئے تو سستالو ایسا بولتے ہیں سستانے تھوڑا سا ریشت لے لو دم لے لو دم کیا بولتے ہیں چلنا ہے تو ریشت لیتے ہیں اور چلنے کے لیے دم لیتے ہیں جیسے کسی نے کہا ہے پگلتے ہیں سانچے میں ڈھلنے کی خاطر پگلتے ہیں سانچے میں ڈھلنے کی خاطر لگاتے ہیں گوتا اچھلنے کی خاطر کھاتے ہیں ٹھوکریں سملنے کی خاطر دم لیتے ہیں چلنے کی خاطر دم لیتے ہیں تو یہ دم لینے جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے دم کے معنی ڈنڈ لگنا ہے جیسے حج میں کوئی گلتی ہوئے تو دم لگتا ایک بکرہ دو بکرہ اس کو دم بولتے کیونکہ حجی کا دم نکلتا کیا نکلتا گلتی کرتے تو دم لگتا دم لگتا تو دم نکلنے لگتا تو اس لیے سستانے جا رہی ہیں جیسی ہمارا دو مہینہ ہو جائے گا تو آپ جن کے ساتھ آئے ان کو بولیں گے کہ اب دو مہینہ ہو گیا اگلا مہینہ تین دن چلنا ہے اپنے کو یہ ہونا چاہیے تو اس لیے پہلی نیت یہ ہو کہ دوبارہ نکلنے کے لیے جا رہی ہیں یعنی اب ہم عشرہ لگا چکے اب چلے کی تیاری کے لیے جا رہی ہیں اب چلہ لگائیں گے اور جب چلے سے واپسی ہوگے تو بیرون کی تیاری کریں گے یہ ہے واپس جانے کے نیت میں اور دوسری نیت یہ ہے کہ اب گھروں کے عامال کریں گے جا کے مقامی مہنت مقامی مہنت کیا ہے مقامی مہنت یہ ہے نمبر ایک اپنے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے یا بیٹے پوتے نواسے بابی بہن نند ساس گھر میں جتنے بھی افراد ہیں کوئی بے نمازی نہ رہے سب نماز پڑے ایک عملی ہے گھر کے اندر دوسرا عمل پانچ عامال کے ساتھ تعلیم کرنی ہے سن رہے کہ سو گئے جاگ رہے نا پہلا عمل چھ وقت کی نماز پڑھنا کتنے وقت کی پانچ وقت کی اچھا پانچ چار اور ہے نا اشراق ہے چاشت ہے اوابین ہے تحجد ہے کوشش کریں نوافق بھی پڑھیں حت عائشہ عزی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی جس دن سے میں نے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چاش کی فضیرت سنی ہے اس دن سے کبھی میں نے ناغہ نہیں کیا جن لگے میں بارہ رکعت روز پڑھتی تھی ہم کم سے کم چار پڑھنے کدنی پڑھنے چار پڑھنے اس لیے فرض نمازوں کے ساتھ کوشش کریں جیسے یہاں ماشاءاللہ رابیہ بسریہ شاوانہ بنی رہی ہیں تحجد بھی نہیں چھوٹ رہی ہے اور وہاں فجر بھی خطرے میں پڑھ جاتی ہے مقام پر تو جیسے یہاں احتمام کر رہے ہیں گھروں پر بھی چاہے دو رکعت ہی سہی کبھی دو رکعت کا موقع رہے گا کبھی چار کا رہے گا کبھی چھے کبھی آج یہ ایسا موقع ہو کم سے کم دو تو ضرور پڑھ لیں اتنی پہلے اڑ جائیں کہ دو چار رکعت تحجد کی مل جائیں پھر ابھی اشراق جیسے ابھی پڑھیں گے ہم باتچیت کے بعد ایسی گھروں پر بھی اشراق پڑھیں سورج نکلنے کے بیس میٹ کے بعد اور تحجد صبح صادق سے پہلے پہلے اور چاش کی نماز سورج نکلنے کے تین گھنٹے کے بعد پڑھ لیں تو اچھے طریقے سے وقت ہو جاتا ہے چھے بجے سورج نکل رہا ہے تو نو بجے پڑھ لیں چاش کی نماز نو سے دے کے بارہ تک زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے تک پڑھ لیں کم سے کم چار رکعت پڑھ لیں تو ایک عمل گھروں میں یہ کرنا ہے فرض نمازوں کے ساتھ کوشش کریں نوافل کا بھی احتمال کریں دوسرا عمل پانچ عمل کے ساتھ تعلیم کرنا ہے ایک تعلیم تو وہ ہے کہ ہم کھلی کتاب پڑھ لیے دعا پڑھا دیے ایک یہ ہے کہ ہم فضائل قرآن میں سے پڑھ کر ایک حدیث تین مرتبہ پڑھ لیں پھر دو چار جملے دکھوا بھی ہمیں قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کی ہلکے لگانا ہے اس لیے دو دو بیٹھ جائیں یا تین تین بیٹھ جائیں یا چار چار بیٹھ جائیں جیسا بھی موقع ہو جاننے والوں کے تبار سے ہلکا گھر میں لگے دو جاننے والے دو ہلکا لگا لو ایک ہی جاننے والے تو ایک ہلکا لگا لو جیسے دو بیٹے ہیں ہم دو ہمارے دو ہوتے ہیں تو چاروں بیڑھ جائیں ہے نا میاں بیوی اور بچے ہلکا لگیا ہے ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں ساتھ میں گھر میں رہتے ہیں تو ساتھ میں قرآن سیکھیں آپ دیکھ دوسرے کے مہرہ میں میاں بیوی ہیں بچے ہیں یہ تو مہرہ میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ اس نے کباہت ہو یا کوئی شرم کی بات ہو جر کے لوگ ہیں قرآن پاک کا ہلکا لگے چاہے پانچ منٹ ہی کیوں نہ ہو یا دس منٹ ہی کیوں نہ ہو ایک آیت ہی کیوں نہ ہو صحیح کریں گلتی ہو تو درست کریں اس کے بعد پھر کتاب پڑھیں ایک دن منتخب حدیث میں سے تعلیم کریں ایک دن فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں سے تعلیم کریں دو عمل ہو گیا تین ہو گئے نا جاتے ہوئے بھی سو رہے اس کا کیا حل ہے دو ہو گئے تو بولو نا دو ہو گئے اور تیسرا یہ ہے چھے صفات کا مذاقرہ چھے صفات کا جب آپ بولتے رہو چھے صفات کا میاں کرونا نہیں ہے اور چوتھا عمل تشکیل ہے چوتھا کیا ہے تشکیل ہے گھر کے لوگی بھی تشکیل کرو یہ ہفتے میں سہیروزہ اببہ کا ہے کی بیٹے کا ہے کی بھائی کا ہے اس ہفتے سہیروزہ کا مصطورات میں سے کس کا ہے دو مہینہ ہو گئے امی کا وہ جائے گی اگلے ہفتے اگلے مہینے میں بہو جائے گی بیٹی جائے گی ایسے محرم کے ساتھ تو اس طرح تشکیل ہو گھر میں اور پانچوہ عمل اگلے دن کا تین امور کا مشورہ کل تجوید کا حلقہ کس کا رہے گا کل تعلیم کس کی ہوگی کل چھے صفات کا مذاقرہ کس کا ہوگا یہ پانچ کام ہو گئے پہلا کام تجوید کا حلقہ دوسرا کتابی تعلیم ایک دن منتخب ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقات تیسرے چھے صفات کا مذاقرہ اور چوتھے تشکیل اور پانچوے اگلے دن کا مشورہ یہ دو کام ہو گئے تیسرا کام یہ کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت روز گھر میں کرنی ہے اللہ حمد دے تو ایک پارہ روز پاولے اور جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ اتنا وقت سیکھنے میں لگائیں قرآن پاک تاکہ وہ بھی جب سیکھنے تو تلاوت کے اعتماع وہ بھی کریں تو تیسرا کام قرآن کی تلاوت روز ہونی چاہیے گھر میں بہتر ہے صبح ہو جائے تو اچھا ہے دن بھر پھر مشغولی رہے گی اور چوتھا عمل گھر کا یہ ہے فجر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد مسلح پر بیٹھے بیٹھے باوزور قبلہ رکھ تین تسبیح کے احتمام تیسرا کلمہ دروش شریف اور استغفار سو سو مرتبہ دھیان جمع کر باوزور قبلہ رکھ پڑھیں معنی کا دھیان رکھتے ہوئے پانچوہ کام یہ کرنا ہے ہر کام کو سنت پر لانا ہے کھانا پینا لباس غمی خوشی شادی بیا بچوں کی تربیت ہر کام میں سنت کا لحاظ رکھنا ہے پانی پینے کی ساتھ سنتیں ہیں سواری کی ساتھ سنتیں ہیں نماز کی ایک قاون سنتیں ہیں جمعہ کی مردوں کے لیے نو سنتیں ہیں عیدین کے لیے تیرہ سنتیں ہیں مسجد میں آنے کی پانچ سنت ہیں مسجد سے نکلنے کی پانچ سنت ہیں لائلو نہار کی ہزاروں سنتیں اللہ کے نبی کی شمائل کبرہ ایک کتاب ہے اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں آڑا سٹھ ہزار سنتیں ہیں کچھتی اس میں سب جمع ہیں معلوم کریں کوئی مشکل نہیں سب آسان ہیں چلتے پھرتے عمر کر سکیں افسواری کی ساتھ سنت ہے رکھشے پہ آپ بیٹھیں بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو پھر الحمدلہ پڑھے پھر سواری کی دعا پڑھے وہ ساری سنتیں ہیں سب کو معلوم ہیں تو عمل میں لانا چاہیے تو پانچ سو عمل گھروں میں سنت جندہ کرو کیا کرو ہر کام خانے پینے کی سنتیں ہیں وضو کی سنت ہے گسل کی سنت ہے گسل کی آگ سنتیں ہیں وضو کی اٹھارہ سنتیں ہیں قیام کی گیارہ سنتیں ہیں قیرت کے ساتھ سنتیں ہیں سب سنتوں کو سنتوں پر کر عمل بے دھڑک جاتی ہے جنت تک سیدھی یہ سڑک سنت کے راستے جنت کے راستے ہیں ہمارے دمیہنت احیاء سنت و شریعت ہے تمام خلافتوں کے بلایتوں کی چوٹی اتباع سنت تو پہلا کام پانچ نمازیں گھر میں پڑھنا ہے کوئی بے نمازی نہ رہے دوسرا کام پانچ عمال کے ساتھ تعلیم کرنی ہے تیسرا کام قرآن کی تلاوت کے احتمام کرنا ہے چوتھے صبح شام کی تسبیح پانچ و سنتوں کے احتمام چھٹے مسنون دعائیں بھی اس میں آگئے سنتوں میں موقع مہل کے دعا یہ بھی سنت ہے کس وقت کی کیا سنت ہے اس وقت کی یہ دعا پڑھنا ہے اس وقت کی یہ دعا پڑھنا ہے یہ سب بھی سنت ہے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد گھر سے نکلتے وقت کپڑا پہنتے وقت ازان سے پہلے ازان کے بعد تارت کھانا بیتوخلہ میں جانے سے پہلے فارغ ہونے کے بعد یہ سب سنت ہے اس کو مسنون دعا کہتے ہیں تو مسنون دعاوں کا احتمام دعائیں حفاظت کے قلعے ہیں دعائیں عبادت کا مغز ہیں دعائیں دین کا ستون ہیں مومن کا ہتھیار ہے دعائیں کیا ہیں مومن کا ہتھیار ہے تو یہ مسنون زندگی گزارنا ہے سنتوں کا احتمام پانچ بات ہو گئی اس میں مسنون دعائیں کو الگ کر اگر چھٹا ہو جاتا ہے مسنون دعاؤں کا احتمام چھٹی بات اور ساتھیں بات بچوں کی تربیت بچوں کی تربیت ماں کی گود فطری طور سے پہلی تربیت گاہ ہے پہلی درسگاہ جو ہے اولاد کے لیے ماں کی گود ہے ماں کی گود مدرسہ ہے بچوں کی تربیت جیسی ماں ہوگی وہیسی اولاد ہوگی حد خدیجہ جیسی ماں ہے تو فاطمہ زینب ابن قلصوم رقیہ رضی اللہ حد فاطمہ جیسی ماں ہے تو سیدنا حسن حسین جیسی اولاد ہیں خاجہ نظام الدین اولیہ احمدل فرماتے ہیں مجھے ولایت ماں کی دعا سے ملی ان کی والدہ تحجد گزار دعا میں مانگتی تھی میرے بیٹے کو ولیوں کا ولی بناتے ہیں خلی ولی نہیں ولیوں کا ولی چنانچہ ان کا نام سلطان الہند خاجہ نظام الدین اولیہ احمدل یہ تمہارے سبورے پھر آپ کا خلدہ باد ہے دولتہ باد ہے اورنگا باد ہے ناندیڑ ہے پربھنی ہے حیدر آباد ہے لاتور ہے عثمان آباد ہے سب دکن پٹی کہلاتی ہے مرات وڑا اس میں جو دین آیا ہے خاجہ نظام الدین اولیہ احمدل نے چودہ سو پالکییں بھیجی تھی ہے نا اور وہ لوگ آئے تھے یہاں زرزری زرزر بک دورہ احمدل ہے بائیس خاجگان احمدل ہے وہ مسجد بھی ابھی ہے جو آپ کے پیسیفک ہسپٹل کے آگے جہاں پر وہ کافلے نے نماز ادا کی تھی یہ لوگ آئے تھے اور پورا یہاں دین کا کام کیا تھا تو یہ ان کی والدہ کو ملے گا سواب ماں نے ایسا بیٹا تیار کیا تھا کہ پورے دکن کا سواب ان کے خاتمے میں جائے گا ان کے آکاؤنٹ میں جائے گا بائیزید بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس کے پیشے بھی عورتوں کا ہاتھ ہے مہنہ یوسف صاحب مہنہ یلیاز صاحب فرمائے کہتے تھے ہم ان گودوں میں پرورش پائے ہیں جن کے پیٹ میں مشتبہ مال نہیں گیا ہے حرام کا تو سوال ہی نہیں ان کی اولاد ہیں اور ایسی لوریاں پڑھ کے سناتی تھیں کہ بچوں میں دینی جذبہ پیدا ہوتا تھا آج کل تو موبائل دے دیتے کیا دے دیتے بچوں کو موبائل اور پہلے مائے جب جھولا جھولاتی تھیں گود میں لے کے سلاتی تھی تو لوریاں پڑھتی تھیں ہر دم اللہ اللہ نور سے اپنا سینہ بھر افزل سے افزل عبادت مجھے بھی نصیب اپنے راستے کی شہادت مجھے بھی نصیب ایسی لوریاں پڑھتی تھی تو بچوں میں بچپن ہی سے دینی جذبہ پیدا ہوتا چھوٹے تھے کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ تو ایسی تربیت ہوئی تھی کہ بچوں سے کہتے تھے گھروں سے لگڑی لے کے آؤ بچے کہتے تھے کیوں بولے جو نماز بھی پڑھتے ان سے جہاد کریں گے بچے ہوں کے بولتے تھے جو نماز بھی پڑھتے ان سے جہاد کریں گے تو یہ ماں کی تربیت تھی محصور کا شیر سلطان ٹیپور احمد علیہ جب شہید ہوئے ہیں تو انگریز کیپٹر نے کہا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے اس سے پہلے انگریز کو یہ جملہ کہنے کی جورت نہیں تھی کہ ہندوستان ہمارا ہے یہ ماں کی تربیت تھی کہ ماں نے ایسا جری بنایا تھا سلطان ٹیپو کو کہ ایسی حکومت سے ٹکر لی جس کی حکومت کا سورج میں دوپتا تھی سب سے پہلے آزادی کا بگلڈ انہوں نے بجایا ہے پھر دوسرے کھڑے ہوئے انگریز کو اس ملک سے نکالنے کے لئے ماں کی تربیت تھی بغیر اوضو کے پروریشنی کی ماں نے بیٹے کی جب ایسا بیٹا تیار ہوا ہے تو ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے اس لئے گھروں میں بچوں کو دیندار بناؤ آج یہ سب اوپر سے ہیرو بنتے جا رہے اندر سے زیرو ہاں ان کو پتہ نہیں ہمارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے والد کا نام کیا ہے انہیں پتہ نہیں فلفائر آشدین کسے کہتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے ضرور دین کس کو کہتے اور سلیمان کون سا خان ہے آمیر خان کس کو کہتے یہ سب ان کو پتہ ہے اسی شہر کا واقعہ سن لو اگر سو رہے ہو تو جاگ جاؤ ہمارے یہاں پر پکار مہلے میں کی سکول ہے تین کنڈل بولتے ہیں فارسی سوڈا کے سامنے وہاں کا واقعہ بتا رہا ہوں معلومہ نے تہتیز بچیاں تھی کلاس میں ساتھویں کلاس اور پکہ شہر کا علاقہ اطلاعات میں نہیں کہ چلو جوپر پٹی میں دیہات کے لوگ آگے یہاں بہت سے آوان ہے تو کچھ نہیں آتا ہے یہ پکہ علاقہ جس کو بولتے ہیں جو مناروں کا شہر ہے مسجدوں کا شہر ہے مداریس کا شہر ہے یہاں کی کل گزاری بتا رہا ہے معلومہ نے کہا کہ کل چھٹی رہے گی اسکول کی اٹھراز علیجہ کی تاریخ ہے تو بچیوں سے پوچھا ہاں یہ کہا کہ کل چھٹی رہے گی سیدنا عثمان گنی کی شہادت کے دین پھر پوچھا سیدنا عثمان گنی کون تھے تو بتیس بچیوں نے جواب نہیں دیا ساتھ می گلاس کی ایک بچی جسی گھر میں تعلیم ہوتی تو اس نے کہا کہ یہ خلقہ راشدین میں تیسرے خلیفہ تھے ابھی کل کر گزاری معلومہ بھی پرسوں چالیس سال چالیس سال میں پہلی مسجد میں چلہ لگایا ہوں چالیس سال میں مسجد میں مالک گاؤں کی بات بتا رہا ہوں ہمارے راجہ نگر کی بات سن لو عورت نے کہا میرے شہر کو لے جا وہ دو سال سے جمعہ بھی نہیں پڑھے اور نماز تو چھوڑ جمع بھی نہیں پڑھے یہ یہاں کی بات بتا رہا ہوں چنہ بٹی کی تو ہم اس زوم میں نہ رہیں کہ ہمارا شہر دین داروں کا شہر ہے یہ حال ہے اپنے شہر کری میں خود گش کر رہا تھا کوئنور مسجد کے پاس کہا کہ چلیے بولے وہ گھر میں جو ہے زچکی ہوئی ہے میں مسجد میں نہیں آسکتا چالیس دن تک مولا وہ تو عورت کے لئے ہے تیرے لئے نہیں ہے یہ جہالت کا عالم ہے کوئی سنبا روڈ پہ گش کر کہ ایک ساتھی نگوش ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو کہا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت پہلے یہ شہر کی بات بتا رہا ہوں جاری سکھاؤ ایک بچے سے پوچھا قرآن میں 33 پہ رہا ہے کہ 33 پہ بچوں کا یہ حال ہے سکھائیں گے تو سب آئے گا انشاءاللہ اور یہی بچوں کی تربیت امریکہ میں جب ہوئی تو امریکہ میں ایک بچہ ہمارے ساتھ تھا چھے سال گش میں تین مرتبہ بیل کرنا آواز دینا چلو بولے وہ سلات تذبیر پڑھ رہا ہوں گے یا عمرے میں گئے ہوں گے انہیں گمان بھی اچھا تو تربیت ہوتی تو اس طرح ہوتی ہے اور پیجامہ پہنایا تو پیر کھیج لیا بچے نہیں سیدھے پیر پہلے پہناو ایسی جب تربیت ہوتی تو بچے ایسے بھی بنتے ہیں اس لیے ہمیں بچوں کی تربیت کرنا کتنے کام ہو گئے پانچ وقت کی نماز ایک پانچ عامال کے ساتھ تعلیم دو قرآن کی تلاوت تیل صبح شام کی تسبیح چار سنتوں کا احتمام پانچ مسنون دعاوں کا احتمام چھے بچوں کی تربیت ساتھ آٹھ میں پردے کا بھی احتمام کریں بگر پردے کے باہر نہ نکلیں گھر سے اور کہیں دور جانا تو بگر محرم کے نہ جائیں اور ایک ماحول مالگوں کا بھی بنا ہوا ہے آپ کیا کیا پتہ نہیں کہ ہے تو رشتے دار لیکن ان کے درمیان پردہ ہے جیسے چچا ذات بھائی بہن مامو ذات خوفی ذات خالہ ذات یہ چار رشتے میں بھائی بہن خالہ کی بیٹی ہے خالہ کا بیٹا ہے خالہ خوفی مامو اور چچا لیکن ان کے درمیان پردہ ہے کیا ہیں پردہ کرنا چاہئیے پردہ فرض ہے اٹھالیس محرم ہیں علماء نے لکھا لکھے اب بعضوں کے دلزلیق چوپن محرم ہیں شرعی کتنے چوپن یا آر تالیس باقی اس کے علاوہ جتنے وہ سب نامحرم ہیں چوپن یا آر تالیس محرم علماء سے معلوم کریں پندرہ تو مشہور و معروف ہیں جن کے ساتھ آپ کو جماعت میں جانے ہیں شوور تو شوور ہے پہلے نامحرم تھا نکاح میں آگے تو شوور ہو گیا کیونکہ نامحرم سے ہی نکاح ہوتا ہے محرم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا وہ محرم ہیں جیسے باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے ختیجہ ہے بھانجا ہے چچا ہے مامو ہے نانا ہے نواس ہے پوتا سکتی یہ محرم ہے لیکن داماد کے ساتھ جانے کے لئے ساس کا ہونا ضروری ہے اس کی گھر والی کا رہنا ضروری ہے بہو جا رہے ہے سسرے کے ساتھ سسر کے ساتھ ساس کا رہنا ضروری ہے غیر شادی شدہ بچی اگر جا رہی والد کے ساتھ تو والدہ ساتھ میں رہے گی یہ سرائط ہے نکلنے کی تو میں یہ اعز کر رہا تھا کہ بچوں کی تربیت کے بعد آگے کہاں تک پہنچیں پردہ آگے پردے کے آگے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہفتہ وار اجتماعی تعلیم میں بھی ایک جگہ جانا ہے سب جگہ نہیں جانا ہے اور اپنے گھر میں بھی جماعت ٹھہرانے کی تربیب بناو کچھ ایسا نظام بناو کہ پردے کا احتمام ہو جائے بس کافی ہے چاہے چھوٹا گھر جو پڑا ہو چلے گا رسی سی کہونا ضروری نہیں جماعت ٹھہرانے کی بس اتنا کافی ہے کہ جماعت جب ٹھہرے تو بردگی ہوگی یا پھر ایک شکل یہ ہے کہ ٹوائلٹ باتروم ہے تو جو مرد ہیں وہ مسجد میں قیام کرے یا کوئی اور ان کا مکان ہو دائیں بائیں وہاں رات میں قیام کرے جب تک جماعت گھر پر ہے عورتیں رہے گی عورتوں کے ساتھ چھوٹے بچے رہیں بڑے بچے اور مرد ہو مسجد میں جماعت کے ساتھ قیام کرے یا کوئی دوسرا ان کا مکان ہو وہاں اس طریقے سے تو جماعت وں رہے گی مسجد والے بولیں گے ٹھیک ہے مناسب ہے تو پھر آپ دو دن پورا رہیں لیکن آپ کے محرم کو مسجد میں مردوں کے ساتھ رہنا پڑے گا اور اگر صرف آپ دن بھر رہنا چاہتی ہے تو آپ کے مرد نئی بھی رہیں گے مسجد میں دن بھر جماعت بھلائے تو وہاں نہیں جانا ہے تعلیم کے بھی اپنی مرضی سے کوئی دعوت دے تین دن کی جماعت ہمارے ہمارے لے کر آؤ تو بولنا یہ آپ اپنے شوہر یا محرم کے ذریعے مشورے میں رکھیں مشورے میں تقاضی اور دوسری بات کہ اب ہم جا رہی ہیں واپس تو لوگ دیکھیں کہ یہ اشرا لگا کے آئی ہیں چلہ لگا کے آئی ہیں تو اپنی زندگی میں فرق ہو پہلے اور اب میں لوگ محسوس کریں کہ اشرا لگنے کے بعد پہلے کی زندگی میں فرق ہو گیا چلے سے پہلے گھر پہ باہر آواز آتی تھی اب آواز بھی نہیں سنائی دیتی ہے ماشاء اللہ آہستہ سے بات کر رہی ہیں فلاں سے جھگڑا تھا ہماری جواب میں کٹی تھی کٹی تو اب جا کے سازہ لے لے اس سے سازہ گلتی ہو گئی تھی چلو انسان سے گلتی ہوتی ہے اگرچہ گلتی اس کی ہے لیکن آپ جا گے معافی مانگ لیں معافی مانگ سے کوئی چھوٹا نہیں بنتا بلکہ اور اس کا اللہ مرتبہ بڑھا دیتے ہیں ان سے کہیں دیکھو بے دینی کی ویسے جھگڑا ہو گیا تھا گئے تو سمجھ جھگڑا نہیں کرنا چاہئیے گلتی ہو جائے داخل کریں اس لئے اس سے بچنا ہے گیبت سے بچنا ہے چوگلی سے بچنا ہے یہ سب چیزیں یہاں سے لے کر جاؤ کچھ چیزیں چھوڑ کر جاؤ کچھ چیزیں لے کر جاؤ تو اس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رہے ہے اپنی زندگی میں تبدیل یہ تو لوگ کہیں گے دیکھو فلاں کی اہلی ہے فلاں کی والدہ فلاں کی بیوی گئی تھی ماشاءاللہ دیکھو فرق ہو گیا زندگی میں تم بھی اپنی گھر والی کو لے کے نکلو تم بھی اپنی بہن کو لے جاؤ اپنی والدہ کو لے جاؤ دیکھو فلاں گئی تھی فاطمہ عائشہ کتنا اچھی زندگی ہو گئی اس کی یہ تو واقعی اچھا راستہ ہے زندگی بنانے والا ہے تو آپ کی اپنی زندگی لوگوں کو اس راستے میں نکلنے کا ذریعہ بنے گی اور ہم شیر کے نصداق بنے میں کسی سے کیوں کہوں کچھ میری خموشی ہی سب کچھ ہے ایک دن میں زیادہ بتا دیں گے تو بد حضمی ہو جائے گی دو روٹی کی بھوک ہے چار روٹی کھا لیں گے تو حضم نہیں ہو پائے گا یہ بھی مسئلہ ہے تو زیادہ بولیں گے تو اس میں کوئی تاجر ہے کوئی کاشکار ہے کوئی ملازم ہے آپ گھر میں رہوگی تو گھر کی ذمہ داریاں ہیں تو ان سب کو سنت اور صیرت پر لانا ہے شادی بیا کو گمی خوشی کو لباس کو بچوں کی تربیت کو جیسے ایک آدمی مالدار ہوتا ہے نا تو اس کی مالداری خلی کپڑوں سے نہیں اس کی مالداری اس کے کپڑے سے اس کے چسمے سے اس کے موبائل سے اس کی گاڑی سے اس کے مکان سے اس کے بچوں کے کپڑے سے اس کے گھر کی شادی بیا سے سب سے مالداری ٹپکتی ہے مالدار دکھتا موبائل ہے پچاس ازار کا تو ایسی دینداری خلی اپنی تذبیت علاوات میں نہیں ہونا چاہیے یہ دینداری تو ہے ماشاءاللہ تذبیت علاوات والی مسلے والی لیکن یہ دینداری اخلاق بھی اچھے ہوں معاملات بھی اچھے ہوں معاشرت بھی اچھی ہوں دین پانچ چیزوں کا نام ہے آپ ان دوی چیزوں کو دین سمجھتے ہیں ایمانیات اور عبادات کو ایمانیات کو اور عبادات کو یہ تو خلی ایک تہائی دین ہے کتنا ہے دو تہائی دین کیا ہے معاشرت معاملات اخلاقیات اس میں بھی دین ہونا چاہیے اس لیے یہ پانچوں لائن کے دین پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرنا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشر اللہ علیہ و بحمد نستق